نویٹا سیکٹر 93 میں ٹوئنٹ آور کو گرا دیا گیا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ ٹوئنٹ آور گرانے کے محس تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر وارٹر سپرنکلز چلائے جا رہے ہیں یہاں پر باقعدہ پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی دھول کا غبار ہو جو ہوا میں دھول کے کن ہو وہ جلد سے جلد بیٹھ جائیں دور تک آپ کو صرف یہاں پر وارٹر سپرنکلز نظر آئیں گے پورے سڑک پر اور آس پاس کا جتنا علاقہ ہے وہاں پر پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم اب یہاں پر پہنچ چکی ہے پولیس کے اعلادگاری جوائنٹ کمیشنر لفکمار بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں موقع کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں فیلحال جو ایڈیفیس کی ٹیم ہے وہ سب سے پہلے اندر گئی ہے اور یہاں پر ایک ایک چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے دیکھیں دور تک اس سے پہلے یہاں پر ٹوین ٹاور نظر آتا تھا کھڑا ہوا جو محض نو سیکنڈ کے اندر دھراشائی ہو گیا ہے اور یہاں پر پوری طریقے سے نو منز لینڈ کر رکھا تھا لیکن اب جب یہ ٹوین ٹاور گرا دیا گیا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پر ایڈیفیس کی ٹیم پہنچی اس کے بعد یہاں پر ایڈی آرہ بھی پہنچی ہے اور جو نویٹا پولیس کے آلہ دکاری ہے وہ پہنچ گیا ہے فیلحال اس پورے علاقے میں پانی کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے جگہ جگہ واتر سپرنکلز لگائے گئے ہیں اور پانی کو چھڑکا جا رہا ہے تاکہ دھول جو نکلی ہے جو غبار نکلا ہے دھول کا وہ بیٹھ جائے نویٹا کے سیکٹر تیرانبے کا ٹوین ٹاور اب پوری طریقے سے ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے محص 9 سیکنڈ کے اندر ویسپوٹک سے اڑا کر اس ٹوین ٹاور کو زمیدوز کیا جا چکا ہے آپ کے سامنے اب صرف 32 اور 39 منزلہ دو جو ٹوین ٹاور تھے ان کا ملبہ نظر آ رہا ہے 3700 کلو ویسپوٹک لگایا گیا تھا اس ٹوین ٹاور کو اڑانے کے لیے اور جیسے ہی رویوار کو ٹھیک ڈھائی بھجے کہ بلاسٹ ہوا اس ٹوین ٹاور میں ویسپوٹک کے ذریعے اس ٹوین ٹاور کو زمیدوز کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے اس وقت صرف ہزاروں ٹن ملبہ نظر آ رہا ہے یہ وہ ملبہ ہے جو اس سے پہلے ٹوین ٹاور کے طور پر کھڑا تھا اور جیسے ہی ٹوین ٹاور گرایا گیا آسمان میں دھول کا گوبار تھا لیکن ہوا کی سپیڈ لبک 13 کلومیٹر پتی گھنٹا تھی اس وجہ سے جو دھول تھا وہ کافی دیر تک نہیں رکا اور وہ آگے کی طرف چلا گیا جس سے کی جو آسمان تھا جو ویزیبلٹی تھی وہ پوری طرح صاف ہو گئی اور جب ٹوین ٹاور گرایا گیا اس کے قریب پچیس منٹ کے بعد یہاں پہ ایڈیفیس کی ٹیم پہنچی موقع معاینہ کرنے کے لئے کی صرف ٹھیک ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی پولیس کی ٹیم اور ایڈیفیس کی ٹیم موجود ہے جو ساری چیزوں کی تصدیق کریے یہ ایکسکلوزیب ویزول سب سے پہلے ٹیوی نائن بھارت وش پر اس وقت ٹوین ٹاور کے گرنے کے محض بیس منٹ بعد کے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پولیس کے عدکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا فیلال پرنٹ ٹاور کو سرکشت طریقے سے بسپوٹک کے ذریعے گرا کر دھوست کر دیا گیا ہے اور اتحاس رچا گیا ہے یہ ایک نظیر پر کی گئی ہے ان بیلڈروں کے لے کر کے جو عوید طریقے سے بیلڈنگ کا نرمان کرتے تھے موسیقی